جی پیرے دوستو میں نے کہا کہ جی آپ کی کلاس فورت فیفت اور تھری والوں کے لیے بھی یہ ایک فریکشن کا میں نے کا روینز چھوٹی کر لیں کہ فریکشنز ہوتی کیا ہیں پھر میں نے تھوڑا سا کلاس فور کے لیے روینز کر لیں جو ففت والوں کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ جی اگر آپ لوگوں کو ایک کسوں کا انٹرڈکٹری کسوں کا یہ لیکچر ہے آم دیٹیلز کے بغیر میں نے یہ لیکچر بنایا ہے ٹھیک ہے جی let's see what are fractions ٹھیک ہے جی fractions کیا ہوتی ہیں جی واو یہ دیکھیں جی مثال کے طور پر one ہے ہمارا one one یعنی one is a whole number ہاں تو ہم یہ ایک لاغ ہے اس سے مثال لیتے ہیں یہ لکڑی کی لاغ یا درخت کا تنہ ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں یہ this is a whole یعنی this is a whole یہ کیا ہے یہ ایک whole number کو represent کر رہا ہے ایک لکڑی کا complete log لکڑی کا ایک جو گٹھا ہے جو ہے لکڑی کا تنہ جو ہے یہ ایک log کو ہمیں ظاہر کر رہا ہے اب اس one یہ represent کر رہا ہے one کو یہ one number کو تو اس whole number کی fraction کیسے بن سکتی ہے دیکھیں اس کی fraction کیسے بن سکتی ہے یہ تو whole number یہ پورے کو پورے کو یہ show کر رہا ہے وہ that is a whole number اور one ہے تو یہ اگر ہم اس کو کر دیں دو میں divide ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا جی یہ یہ اور یہ دو پیسیز ان کو کیا کہیں گے ان کو کہیں گے one by two اور one by two یعنی یہ کیا ہو جائیں گے اس کو split کر دیں ہم نے half میں تو یہ در بھی half one by two رہ جاتا ہے یہ در بھی one by two رہ جاتا ہے ایسے ہی ہوتا نا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی what is fraction fraction ہوتی کیا ہے جی fraction کا مطلب ہوتا ہے we write a fraction as کیسے دیکھتے ہیں ہم numerator اور denominator ایک numerator کیا چیز ہوتی ہے اور denominator کیا ہے تو ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے ڈیٹا ہے ن اور ڈی یہ numerator اور denominator سے ہم نے ن اور ڈی لے لیا ہے تو numerator کون سا ہوتا ہے یہ والا denominator کون سا ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے جی اچھا ان کی ڈیفنیشن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈیفنیشن کا دیکھتے ہیں denominator کیا ہوتا ہے it is the total number of equal parts in which the whole number has been divided ٹھیک ہے جی اس کی definition ہے یہ اپنی یاد نہیں کرنی صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک کیا چیز ہوتی ہے اس کو پہلے numerator کی بھی definition آپ پہ بتاتا ہے پھر میں دوبارہ تفصیل سے بتاتا ہوں the whole number which has to be divided یہ numerator کیا ہوتا ہے یہ ایک whole number ہوتا ہے اور denominator کیا ہوتا ہے یہ اتنے اتنے parts ہوتے ہیں جن میں اس کو divide کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی a whole that is say one ٹھیک ہے جی یہ ایک ہمارا ایک log ہے ہم half of یہ جو ہے نا کیا اس کا اس کا کیا ہوتا جیسے میں نے پہلے بھی دیکھا آپ نے یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی پھر one third کیا ہوگا جی یہ ہم کہتے ہیں کہ جی one third یہ ہو گیا اس کے تین pieces کر دیا ہم نے one کے تین pieces کر دیا جی اس کو one by three بھی ہم کہہ سکتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ one two three four pieces اگر کر دیا اگر ہم نے اس کے تو یہ کیا بنے گا one fourth اور اس کو ہم one by four بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ان کو one by four بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اب ایک اور چیز آپ نے بڑی مزی کی بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی یہ کہا نا کہ یہ یہ جیسے ہم نے بتایا کہ one third کیا ہے اور one fourth کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک اور چیز جو ہے کہ یہ جو half ہم نے کی ہے اس half کے یہ دو half اگر ملا دیں تو کیا بنتا ہے one ٹھیک ہے اس طرح تین half ملا دیں تو کیا بنتا ہے آہہ چار جو ہیں نا یہ ملا دیں one fourth one fourth جو ہیں ملا دیں اگر چار تو کیا بنتا ہے one اور اسی طرح تین جو ہے one threes ملا دیں اگر تو یہ کیا بنتا ہے one ٹھیک ہے سو یہ بات اب یاد رکھیں کہ یہ one by three one بائی تری بائی تری بائی تری یہمنٹ ایک یہ و find جا یہ قربا ہے تو وہ کہیں گے یہ ہل نومبر کا فریکشن ہے یعنی و آن تھرڈ ہے ایک یہ جو نمومیٹر تھا رسائےڈ ہے اس компании یہ ایک کو لیںگے تو ہم کہیں گی ایک ہال وаксим packing ہے اس کو کریں گے 1000 ڈائی حیمہ بائی فور ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ہمارے فریکشنز ٹھیک ہے اب ہم ایک اور چیز پڑھتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ اگر ہم نے دیکھا کہ ایک ریکٹینگل ہے یہ اس طرح کی اس کو ہم کہتے ہیں اگر اس ریکٹینگل کو اگر ہم فرض کر لیں کہتے ہیں جی وان تو اس ریکٹینگل کا ہاف جو ہوگا اس کو کیا کہیں گے یعنی اس ریکٹینگل کا اگر ہاف ہوگا اگر یہ تو ون بائی ٹو کلائے گا جسی طرح سے اس ریکٹینگل کا اگر تھرڈ اسام یہ بلانک والا لیں تو یہ ون بائی ثری کے لائے گا اس کا اسی طریقے سے اس کا یہ اس کو فور میں اگر ڈیوائیڈ کیا ہم نے تو یہ ون بائی فور کے لائے گا سمجھا رہی ہیں ابھی تک ہاں جی ٹھیک ہے اب ہم اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ون اور فور ایک سکوئر کو ہم نے چار اسے میں ڈیوائیڈ کر لیا اس کو ہم کہتے ہیں فور آؤٹ آف فور پارٹس یہ کلرڈ یہ پارٹس کو ہم نے صرف کاؤنٹ کر رہے ہیں تو ون کلرڈ پارٹ ٹو کلرڈ پارٹ ٹری پارٹ ٹھیک ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں ٹو کلرڈ پارٹ آؤٹ آف دی ٹوٹل فور پارٹس ٹھیک ہے اس کو ہم کس طرح لکھیں گے ٹو آؤٹ آف فور اور ون بائی ٹو بھی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹوٹل کا یہ ہاف ہے یہ جو ہے ہم کہیں گے ون کلرڈ پارٹ آؤٹ آف دی فور پارٹس ٹھیک ہے جی ون آؤٹ آف دی فور ٹھیک ہے جی اب ہم ایک سکیل لیتے ہیں پھر دوبارہ اب اسکیر کو ہم ایک اور طریقے سے کر کے دیکھتے ہیں ڈیوائیڈ ہم نے اس کے کیا کرتے ہیں ون ٹو تھری فور فائیو پارٹس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ان فائیو کو ہم یہ اس کو اگر فائیو میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہو تو اس کو ہم اس سارے اگر کیونکہ ہمارے گرین ہے اس میں تو ہم کہیں گے کہ فائیو ڈیوائیڈ بائی فائیو یعنی فائیو گرین پارٹس موٹ آف five green parts اور one ٹھیک ہے five divided by five بھی one بھی ہوتا ہے یہ بھی آپ کو revise ہی ہو گیا بات اسی طریقے سے یہ جو ہے کیا کہلائے گا یہ five parts میں سے one یعنی one out of five ہے نا ٹھیک ہے اب یہ جو یہاں کیا کہلائے گا one two parts out of five so اس کو کیا لکھیں گے ہم two by five اس طریقے سے یہ والا جو ہے یہ کہلائے گا three by five اب یہ والا جو ہے اگلا والا یہ کہلائے گا four by five ہے نا یہ یاد آتا جا رہا ہے نا آپ نے پڑھا وایا ساری چیزیں میں نے قدرہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا revise کرا دوں یہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم کہ اب ایک اس طرح کا بھی کئی دفعہ آپ کو آ جاتے ہیں نا questions ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا یہ ایک اس طرح کی دیکھیں square ہے اس کا ہم نے کہا جی اس کے four parts کر دیئے یہ اس طرح کے والے parts ہیں نا یعنی اس میں سے four ہم نے کیا نکال لیں ہم نے triangles ٹھیک ہے یہ one two three four ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس میں سے یہ ہے one out of four ٹھیک ہے one out of four اور one by four یہ one out of four triangles ہے یہ one by four کہلائے گا یہ two out of four triangles ہے اور یہ کیا کہلائے گا two by four اس کو one by two بھی لکھ سکتے ہیں یہ آگے three out of four اور three by four ٹھیک ہے نا جی یہ اس طریقے سے بھی ان کو لکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلے آتے ہیں اب اسی طرح سرکل کو دیکھتے ہیں half of circle can be shown in the following ways ٹھیک ہے یہ ایک ہے جی یہ ایک سرکل ہے نا اس کا half کو دیکھیں مختلف انداز میں ہاف کو مختلف طریقے سے لکھا جا سکتا دیکھیں یہ یہ one by two ہے سمپل اس کو گرم نے اس سکیر میں سے یہ اس کو بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے ریڈ جو ہے پارٹ جو ہے یہ half ہے تو ہم اس کو کہیں one by two اچھا اگر اسی کو ابھی ہم اس circle کو four parts میں ڈیوائیڈ کر دیں اور اس کے two parts جو ہیں two out of four یہ بھی اصل میں ہیں تو one by two یہ ہے نا دیکھیں یہ one by two یہ ہے اسی طریقے سے اگر ہم کر دیں three out of six یعنی اس half کو پہلے two میں کیا ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو three out of six ٹھیک ہے جی اب یہ آگیا four out of eight ٹھیک ہے جی یہ eight parts کیے بھی تھے total ہم نے اس میں کہہ دیا one two three four اب دیکھیں ان سب کا جواب one by two ہی آرہا ہے یہ بھی one by two ہے two by four also means one by two three by six also means one by two four by eight also means one by two ٹھیک ہے نا جی اوکے یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی لکھ دیا اوکے how to make equivalent fractions fractions کو ہم نے برابر کیسے کرنا ہوتا ہے یعنی equivalent fractions کیسے بنانی ہوتی ہے یہ پہلے آپ کو تھوڑا سا تعرف کر دیتا ہوں پھر آگے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں مزید how to make equivalent fractions کیسے ہے جی we can make equivalent fractions by multiplying or dividing numerator and denominator by same numbers یعنی جو ہم نے اگر دو نمبروں کو برابر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک technique ہوتی ہے کہ اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو same number سے divide کر دیتے ہیں مثال کے طور پر equivalent fractions کیسے بنائی جاتی ہیں one by two ہے اس کو multiply and divide کر دیں two سے تو یہ دیکھیں two by two is equal to one in fact تو یہ half ہی رہتا ہے اگر اس کو two by four اور one by two are equivalent fractions two by four اور one by two are equivalent fractions کیونکہ ہم نے ان کو numerator اور denominator کو ہم نے جوانک کا کیا کیا ہے two by two سے multiply and divide کر دی ہے اسی طریقے سے nine by twenty one اس کو multiply and divide کر دیں three سے تو یہ کیا ہو جائے گا ہو جائے گا کیا three by seven so nine by twenty one is equal to three by seven ٹھیک ہے آپ صدر کو پوچھے کہ یہ equivalent ہیں دونوں fractions آپ کہہ سکتے ہیں yes there nine over twenty one is equal to three seven کیونکہ دونوں کو اگر numerator اور denominator کو three سے divide کر دیں تو کیا آپ کا جواب پتا ہے کہ three by seven ٹھیک ہے جی اچھا اس طرح تھوڑی سی ہے کہ what what does simplifying the fractions means ٹھیک ہے یہ ہم نے fractions کو آپ کو اس کو simplify کر دکھاؤ یعنی simplify کرنے کا مطلب ہے کہ مزید یا divide نہ ہو سکتی ہوں ٹھیک ہے simplifying the fraction means reducing the fraction to its lowest form یعنی ان کو مزید ان کے ایک ہی نمبر سے اوپر والے اور نیچے والے کو یعنی numerator denominator کو divide نہ کیا جا سکتا ہو اور کسی نمبر سے ٹھیک ہے مثال کے طور پر how to simplify fractions ٹھیک ہے divide numerator and denominator of fraction by common factors till the fraction is in lowest form یعنی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ numerator اور denominator کو ہم نے ان کے common factors سے divide کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے مزید deviance نہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی جیسے مثال کے طور پر 21 by 63 ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں it is equal to کیا اس کو اگر multiply and divide کر دیں کس سے 21 کو بھی 3 سے divide کر دیں اور 63 کو بھی 3 سے divide کر دیں تو answer ہمارے پاس بننے گا کیا 7 by 21 ٹھیک ہے اس کو مزید اگر ہم 7 سے divide کر دیں 7 کو بھی 7 سے 21 کو بھی 7 سے تو answer ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 over 3 so یہ ہم نے 21 اور 63 یہ ہمارا answer آ گیا 21 اور 63 کو simplify کرتے کرتے ہیں ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس کو simply ایک یا دو steps میں اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں اب آجاتے ہیں 40 ایک fraction ہے 40 اور 48 اس کو ہم کیسے کن steps میں کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ذرا اور سے دیکھئے گا کہ 40 اور 48 کو 40 کو بھی اور 48 کو ہم نے 2 سے divide کر دیا دونوں کو ٹھیک ہے تو یہ کیا جواب آئے گا 20 over 24 اس کو مزید 2 سے divide کر دیا تو کیا answer آئے گا 10 over 12 اس کو مزید 2 سے divide کر دیا تو کیا آ جائے گا 5 over 6 اب مزید 2 سے divide نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کسی بھی ان میں common factor کوئی بھی نہیں رہ گیا ان دونوں میں سے ٹھیک ہے so we can say 48 40 or 48 is equal to 5 by 6 these are by یعنی equivalent fractions ہیں یہ 40 or 48 or 5 by 6 اس کو simply بھی عموم کرنا ہے 8 5 over 40 or 8 6 or 48 اسی لئے تو میں کہتا ہوں ٹیبلز آپ کو یاد ہوں تو بڑا آسانی سے آپ چیزیں کر سکتے ہیں اس کو دو تین steps میں بھی یوں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آجتے ہیں کہ like fractions کیا ہوتی ہیں یعنی ایک جسی fractions کن کو بولتے ہیں fractions which have the same denominator are called different fractions اگر آپ کو different مثلا دو دو تین fractions آپ کو دی گئی ہوں اور ان سب میں آپ دیکھیں کہ ان کا جو ہے نا denominator same ہے تو ہم ان کو کیا بولیں گے کہ یہ like fractions ہیں like fractions کی مثال کیسے ہے کہ جیسے 1 by 7 ہو گیا 2 by 7 ہو گیا اور 5 by 7 ان میں سب میں دیکھیں ان میں کیا ہے denominator جو ہے 7 ہے تو سو ان کا اگر ان کا denominator اگر same ہوگا تو ہم ان کو کہیں گے کیا like fractions یہ آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ان سے like fractions ہوں تو ان میں mathematical باقی کام بھی کیا جا سکتا ہے fractions which have the different denominators are called unlike fractions ٹھیک ہے جی for example جیسے 1 by 7 2 by 8 اور 2 by 9 ان تینوں میں دیکھیں fractions رہے ہیں تینوں ڈیفرنٹ ہیں تو یہ کیا کہلائیں گی unlike fractions ٹھیک ہے جی اچھا اب بھی ایک بڑی میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ جی دیکھیں اگر denominator same ہوگئی تو ہم ان کو کہتے ہیں like fractions اب like fractions کو compare کیا جا سکتا ہے آپ اس میں کہ جی اچھا جی بڑی کون سا ہے چھوٹا کون سا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیسے کرتے ہیں کسے ہم کہتے ہیں کہ what happens when we compare the like fractions یعنی جب like fractions کو ہم compare کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ جی کون سا والی fraction بڑی ہے کون سا والی چھوٹی ہے ٹھیک ہے سے since the denominators are same since the denominators are same we only need to compare the numinators ٹھیک ہے اگر denominator same ہوں گا تو اپروں کو simply compare دیکھ لیں جیسے 2 by 7 5 by 7 میں سے بڑا کون سا ہے simple لام میں کیونکہ دونوں کے denominator same ہے تو یہ بڑا بڑا ہے ٹھیک ہے جی یہ والی fraction جو بڑی ہے simple ٹھیک ہے اسی طرح سے comparing fractions ہمیں compare کرنے کے لئے کہا جائے کہ یہ نہیں 2 by 7 is ہم کہیں یہ نہیں 2 by 7 is less than 5 by یہ اس کا آپ کو پتہ ہی ہے نہیں less than کا سائنہ جس طرف یہ اس کا تیرہال نشان ہو وہ less ہوتا ہے ٹھیک ہے so 5 by 7 is greater than 2 by 7 or 2 by 7 is less than 5 by 7 ٹھیک ہے اب ہم آئے جاتے ہیں comparing like fractions یہ بھی ہم نے compare کر رہے ہیں 7 by 11 9 by 11 5 by 11 اور 3 by 11 اس میں simply دیکھیں سب سے بڑا نمبر کون سا 9 so this is the سب سے بڑی fraction ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ordering اور arranging fractions ہم نے اگر fractions کو اگر arrange کرنا ہو for example ہم نے arrange following fractions in ascending order ascending کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑھ رہی ہوں ہم نے fractions ہمیں دی بھی تو ہمیں کہا گیا کہ ان کو آپ کیا کریں کہ ان fractions کو آپ ان کو ایسا arrange کریں کہ پہلے چھوٹی ہو پھر اس کا بڑی 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 تو ہم کیسے کریں گے for example ہمارے پاس یہ fractions ہیں 5 by 7 1 by 7 اور 3 by 7 تو ابھی دیکھیں denominator تو ہیں ہی سیم تو اب ان کو ہم نے compare کرنا ہے ascending کا مطلب ہوگا پہلے سب سے چھوٹی پھر بڑی پھر بڑی پھر بڑی آئے گا آنسر کی آئے گا 1 by 7 پھر کیا آئے گا 3 by 7 اور پھر آئے گا 5 by 7 ٹھیک ہے نا جی یہ 1 by 7 اس سے بڑا کونسا ہے 3 by 7 اور اس سے بڑی کونسی ہے 5 by 7 یہ ہم نے اس کو order کرنا سیکھ لیا کیا کیا ہم نے اس کو ordering یا ترتیب دینا سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آئیتیں how to compare the unlike fractions when the denominators are different we use the cross multiplication ٹکی نہیں کہا ہوئے 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 یہ بڑی مزدار ہے آپ لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں یہ والی ذرا تھوڑ سے ہم کرا کے پھر اس کے بعد ہم اس کا next یہ ایک میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا یہ compare انگل بتا ہے اس میں ابھی سیکھ لیں ٹھیک ہے ابھی غبرانہ نہیں یہ والی سے پھر اس کے بعد اگلی ویڈیو کا انتظار کریں ٹھیک ہے جی سے ہم نے کہا کہ یہ 2 by 5 اور 3 by 8 ہے ان کو ہم نے اگر ہم نے compare کرنا ہے تو کیسے compare کر سکتے ہیں ہم نے ایسے compare کرنے کے لیے ہم نے ایسا کوئی طریقہ کرنا ہے کہ دونوں کی denominator سیم ہو جائیں تو کیا ہو سکتا ہے اس کو اس سے multiply کرتے ہیں اس کو اس سے multiply کر کے تب بھی ہمیں جائنا پتا چل جاتا ہے کیا طریقہ ہوتا ہے ان کو آپ اس میں multiply دیں 2 کو 8 سے اور 3 کو 5 سے یہ کیا ہے 2 اور 8 3 اور 5 ٹھیک ہے یعنی کہ 16 is greater than 15 سو ہمارے پاس کون سی والی fraction بڑی ہوگی 2 by 5 is greater than 3 by 5 ٹھیک ہے اس کو ہم نے جب اس کے نیچے والے سے multiply کر دیا اور اس کو ہم نے اس کے نیچے والے سے multiply کر دیا تو جو بڑا نکلے گا وہ والا جو ہے نا یہ 16 is greater سو ہم کہیں گے یہ والی fraction جس 2 والے سے answer آتا تھا 2 سے 8 کو multiply کرنے سے جو آتا تھا تو ہم کہیں گے 2 by 5 is greater than 3 by 8 ٹھیک ہو گیا جی یہ ابھی آپ لوگ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے بات ٹھیک ہے ایک اور کر لیں اس کا چلیں یہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں 4 by 7 ہے اور 6 پہن ان کو اگر ہم نے compare کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہی cross multiplication ہے 4 کو 9 سے multiply کریں گے تو کیا آئے گا اور 6 کو 7 سے multiply کریں گے یہ 36 آ گیا 36 is less than 42 تو بڑا کون سا ہوگا جی ہم کہیں گے یہ والا جو ہے نا یہ less ہوگا اس سے ٹھیک ہے 36 is less than 42 answer ٹھیک آ رہا نا یعنی ہم کہیں 4 by 7 is یہ والا ڈال کے نشان less than 6 ٹھیک ہے ہمارا بھی answer یہ آ گیا یہاں تک تو ہم نے کر لیا unlike fraction پھر اس کے بعد اب نیکس ٹھیک میں کروں گا یہ ریوین کی تو اس میں ہم پور ریفریکشن کملیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے